بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد بلال آپ دیکھ رہے ہیں بلال کانجو افیشل یوٹیوب چینل آج کس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ مختلف وقت کاشت کس طرح گندم کے مختلف عوامل پر اثر انداز ہوتا ہے اور آخر کار جو فائنل پیدا بار ہے وہ کس طرح متاثر ہوتی ہے میرے پاس ایک ریسارچ کا ڈیٹا ہے جس میں ایک طرف پچیس اکتوبر سے لے کر جنوری کے مہینے تک مختلف وقت کاش دیے گئے ہیں یہ آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہوگا کہ پہلے پچیس اکتوبر ہے پھر دس نومبر اس کے بعد پچیس نومبر پھر دس دسمبر اور پھر پچیس دسمبر اور پھر دس جنوری یہ تقریباً پندرہ پندرہ دن کے وقفے سے چھ سوئنگ ڈیٹس ہے اور دوسری طرف وہ تمام پیرامیٹرز ہیں جن کی بنیاد پر ہم یہ تعین کرتے ہیں کہ ہماری پیداوار اچھی آئے گی یا عوصت پیداوار کم ہوگی مثلاً سب سے پہلا پیرامیٹر آپ دیکھیں اگاؤ فی مربع میٹر ایک اچھی فصل کے لیے ڈھائی سو سے تین سو پودے فی مربع میٹر ہونے چاہیے اب آپ دیکھیں جو پچیس اکتوبر کی کاشت ہے اس میں فی مربع میٹر پودوں کی تداد ہے دو سو باسٹھ جبکہ دس نومبر میں دو سو چوون اور اگر آپ پچیس نومبر کی بات کریں تو دو سو تریپن اور دس دسمبر کی دو سو چھپن اور سو آن تو یہاں سے اگر ہم دیکھیں کہ وقت کاشت کا کوئی خاص واضح اثر نہیں ہے پودوں کے اگاؤ کے اوپر یعنی اگر پچیس اکتوبر سے پہلے کی بھی ایک ڈیٹ شامل کر لی جاتی تو زیادہ بہتر تھا ورنہ اگر اس ڈیٹے کو دیکھیں تو اس میں جو پچیس اکتوبر ہے اس میں سب سے زیادہ اگاؤ ہے اور آگے پھر دو چار پلس مائنس میں تقریباً ساتھ ساتھ ہی ہے تو اس کے بعد آ جاتے ہیں اگلے پیرامیٹر پر اب آپ اگلا پیرامیٹر سکرین پر ملاحظہ فرمائیں شگوفے فی مربع میٹر یعنی ایک مربع میٹر میں کتنے ٹیلرز پیدا ہوئے تو جو ہے پچیس اکتوبر کی کاشت یہاں پر ٹیلرز کی تداد ہے چار سو سولہ جبکہ دس نومبر میں ہے چار سو چھپن اور میں نے یہاں پر انسرکل کیا ہوا ہے اس کو لال بال پوائنٹ کے ساتھ پچیس نومبر میں ٹیلرز کی تداد ہے چار سو باسٹ اس کا کیا مطلب ہے کہ اگر آپ جلدی کاشت کرتے ہیں ٹیمپریچر گرم ہے تو ٹیلرز کم بنتے ہیں شگوفے کم بنتے ہیں اور جو پچیس نومبر کی کاشتی اس کے بعد درجہ حرارت کافی ڈاؤن ہوتا جاتا ہے تو اس دوران ٹیلرز زیادہ بنتے ہیں شگوفے زیادہ بنتے ہیں جبکہ دس دسمبر کی بات کریں تو پھر بہت زیادہ کم ہو گئے کیونکہ اس وقت سردی حص سے زیادہ بڑھ جاتی ہے اور پچیس دسمبر میں اور کم اور دس جنوری میں اور کم تو اس کا مطلب ہے پچیس اکتوبر سے پچیس نومبر تک ٹیلرز کی ایک ریزنیبل جو تداد ہے وہ ہمیں حاصل ہوتی ہے لیکن سب سے زیادہ ٹیلرز کہاں سے حاصل ہوئے جب وہ پچیس نومبر کو گندم کارٹ کی گئی اب صرف ٹیلرز زیادہ ہو جائے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیداوار زیادہ آ جائے گی تو اس کے علاوہ ہم اگلے پیرامیٹر پر جلتے ہیں دانے فی ستہ یہ ہے وہ اصل پیرامیٹر جس کی بنیاد پر آگے تائین ہونا ہے کہ پیداوار پر کیا اثر پڑتا ہے دانے فی ستہ اور ہزار دانوں کا وزن یہ دو بہت زیادہ اہمیت کے حامل پیرامیٹرز ہیں تو آپ دیکھیں دانے فی ستہ پچیس اکتوبر والی کاشت میں بیالیس ہیں اور جو دس نومبر والی کاشت ہے اس میں اٹھالیس ہے جبکہ پچیس نومبر والی کاشت میں چوالیس ہے اور آگے دس دسمبر تک بھی چوالیس ہی ہے تو یہاں پر جو دس نومبر والی کاشت ہے اس میں فی ستہ دانوں کی تداد زیادہ ہے اب رہا آخری پیرامیٹر ہزار دانوں کا وزن تو یہ سب سے زیادہ کب ہے جب پچیس اکتوبر کو کاشت کیا گیا کیونکہ اسے مکمل پیریڈ ملتا ہے دانوں کی بھرائی کے لیے تو اس لیے ہزار دانوں کا وزن یہاں پر آپ دیکھیں پینتالیس گرام ہے جبکہ جو دس نومبر کی کاشت ہے وہاں پر بیالیس اور آگے آگے وزن کم ہوتا جاتا ہے کیونکہ ٹیمپریچر رائز ہونے سے دانے کی مکمل اگر بھرائی نہ ہو تو اس کا وزن کم رہ جاتا ہے مگر آخر میں آئے پیداوار منفی اکٹ تو وہ کس کی زیادہ ہے دس نومبر والی کاشت کی کتنی ہے جی پچاس منفی اکٹ جبکہ پچیس اکتوبر والی ہے سنتالیس منفی اکٹ اور پچیس نومبر والی ہے چوالیس منفی اکٹ اب اس ڈیٹے سے اوورال اگر نتیجہ نکالیں تو ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ چالیس سے اوپر اور پچاس تک اگر پیداوار لینی ہے تو پچیس اکتوبر سے پچیس نومبر کے درمیان ہی کاشت کر لیں جیسے جیسے پچیس نومبر سے آگے جاتے جائیں گے پیداوار چالیس سے بھی کم ہوتی جائے گی اور جیسے جیسے پچیس نومبر سے پیچھے آتے جائیں گے پیداوار بڑھتی آئے گی اور اگر نومبر کے پہلے دس دنوں میں کاشت کر لیتے ہیں تو آپ کی پیداوار زیادہ سے زیادہ آنے کا امکان ہے اب تھوڑا یہ دو باتیں ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر بات کریں شگوفے فی مربع میٹر تو پچیس نومبر والی کاشت میں زیادہ ہے جبکہ اگر بات کریں دانے فی سٹا کی تو دس نومبر والی کاشت میں زیادہ ہے اور اگر بات کریں ہزار دانوں کے وزن کی تو پچیس اکتوبر والی کاشت میں زیادہ ہے تو اب ہم کس کو فالو کریں آپ دیکھیں جہاں پر لکھا ہوا ہے کہ چار سو باسٹھ ٹیلرز ہیں فی مربع میٹر تو اس کے نیچے آپ دیکھیں دانے فی سٹا چوالیس ہیں یعنی ہمارا تعلق ہوتا ہے پروڈکٹیو ٹیلر سے اور پروڈکٹیو ٹیلرز میں جو مدر ٹیلرز کی تداد ہے وہ زیادہ ہوگی تو اس کے اندر دانے زیادہ ہوتے ہیں یعنی اگر ہم اگیٹی کاشت کرتے ہیں تو ٹیلرز تو کم بنتے ہیں مگر جو بنتے ہیں وہ مین ٹیلرز ہوتے ہیں زیادہ اور مین ٹیلرز میں جو ثانوئی ٹیلرز ہیں سکینڈری ٹیلرز ہیں ان کی نسبت دانوں کی تداد بھی زیادہ ہوتی ہے اور دانوں کا وزن بھی زیادہ ہوتا ہے اور یہی وجہہ آپ دیکھیں کہ جو دانے فی سٹ ہے وہ دس نومبر والی کاشت میں زیادہ ہے اٹھالیس دانے ہیں اچھا اب جو ہزار دانوں کا وزن ہے وہ دیکھیں وہ پچیس اکتوبر والی کاشت میں زیادہ ہے کیوں زیادہ ہے کہ یہاں پر مدر ٹیلر زیادہ تھے اور دوسرا اسے ٹائم مکمل ملا پوری بھرائی دانے کی جو ہے وہ مکمل ہو گئی ٹیمپریچر رائز ہونے سے پہلے پہلے جس سے کیا ہوا دانوں کا وزن بڑھ گیا لیکن اس کے باوجود میں نے پھر بھی یہ دیکھیں دس نومبر والی پیداوار پچاس من فی اکڑے زیادہ ہے وہ کیوں زیادہ ہے کہ تھوڑا بہت اس میں دانے کا وزن تو کم ہے لیکن اس میں ٹیلرز کی تداد بھی پچیس اکتوبر والی کاشت سے زیادہ ہے اور اس کے اندر جو دانے فی سٹ ہے وہ بھی پچیس اکتوبر والی کاشت سے زیادہ ہے تو اس میں یہ دو پیرامیٹر اسے فیور کر رہے ہیں ایک ٹیلر زیادہ تھے اور پھر ان کے اندر جو اس کے اندر دانوں کی تداد ہے فی سٹ ہے وہ زیادہ تھی تو الٹیمیٹلی دانے بھی زیادہ اور پھر اس سے پیداوار بھی زیادہ اس کا مطلب کیا ہوا کہ ہمیں پچیس اکتوبر سے پہلے بھی اگر کاشت کرے گے تب بھی اتنی زیادہ پیداوار حاصل نہیں ہوگی اور اگر بیس یا پچیس نومبر کے بعد کاشت کرتے ہیں تو بھی پیداوار میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے تو زیادہ بہتر ہے کہ ہم پچیس اکتوبر سے دس یا پندرہ نومبر کے درمیان یہ جو بیس دن ہے اس دوران کاشت کر لیں تو تقریباً ہر لحاظ سے ہم بہتر رہ جائیں گے اگاؤ بھی ٹھیک پیداواری شگوفے بھی ٹھیک فی سٹا دانوں کی تداد بھی ٹھیک اور دانے کا اوستن وزن بھی ٹھیک تو یہ تمام پیرامیٹر مل کر بہ آسانی پچاس من سے زیادہ پیداوار حاصل کرنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں